اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اردو ٹرانسلیشن زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے انگلیش ٹرانسلیشن قرآن پاک کی صورت الاسر میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو لوگ کامیاب ہو گئے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار کریٹیریا بتائے ہیں جو جنت میں جانے کے لئے منموم فور کریٹیریاس نمبر ون کہ وہ جو ایمان لے کیا ہے ایمان کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں ان کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دل سے ایمان نمبر ٹو جو نیک کام کرتے رہے لوگ اور نمبر تھری اور جو لوگ تبلیغ کرتے رہے نیک کاموں کی تلقین کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے اور نمبر فور وہ لوگ جو دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے تو یہ چار لوگ بسیکلی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے یہ اصلی کامیاب لوگ ہیں جو آگے پھر جنت میں داخل ہو گئے باقی اللہ نوز دی بیسٹ اللہ تعالیٰ کا میک اتحین معاف فرمائے رزاک اللہ اللہ حافظ